موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سموسے پکوڑے اور ہر طرح کی چاٹ کا مزہ دوبالہ کرنے والی کھٹی میٹھی املی خجور کی چکنی بنا رہی ہوں بہت آسان سب سے پہلے یہ میرے پاس کچھ چیزیں انہیں تھوڑا سا ہم ڈرائی روست کر لیتے ہیں سونف سفید زیرہ سابت کالی مرچ اور یہ چار لال مرچے ہیں انگریڈینٹس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہے جب ان چیزوں میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو اس کا فلیم بند کر کے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد کورسلی گرائنڈ کر لیں گے جب تک ہماری یہ سارے مسالے تھنڈے ہو رہے ہیں ایک پین میں ایک سے دیڑ کپ پانی لے کر اس میں یہ دو سو پچاس گرائم خجورے ہیں جن کی گھٹلیاں نکلیمی ہیں گھٹلی نکالنے کے بعد یہ دو سو پچاس گرائم ہے اور ساتھ ہی گھڑ ہے ایک سو پچاس گرائم اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ تھوڑی سی خجورے نرم ہو جائیں اور یہ سارا گھڑ جو ہے یہ ڈیزول ہو جائے اچھی طرح گھل جائے یہ دیکھیں ساری خجورے نرم ہو گئی ہیں اور گھڑ بلکل ہی پگھل گیا ہے اب میں اس کا بھی فلیم بند کر کے اور تھنڈا کر کے ان سب دونوں چیزوں کو بلینڈ کروں گی یہ میں نے سات آٹھ منٹ پکایا ایسے یہ میں نے چار سو گرائم انلی دو گھنٹے پہلے گرم پانی میں بھگو دی تھی اب میں اس کو اچھی طرح مل کر اور اس کا پل نکھائیں گے اب یہ جو املی کا پل نکالا تھا اس میں یہ خجور اور گھڑ کا مکسچر یہ سارا بلینڈ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر آل دیں گے اور یہ جو سارے مسالے پیسے تھے ہم نے کالی مرچ سونف اور زیرہ اس کو گرائنڈ کر لیا ہے آپ اس میں لال مرچ اور کالی مرچ کو پہلے گرائنڈ کر لیں اور پھر زیرہ اور سونف کو کریں سونٹ پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون ریگولر نمک یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے کالا نمک بھی ہاف ٹی سپون ہے آپ نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کے اوپر گلیز آ جائے گا اوبال آنے کے بعد اور یہ تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ چٹنی جو ہے یہ اُبلنے لگ گئی ہے اور اس کے اوپر یہ جھاگ آ گئے ہیں تھوڑی دیر میں اس کو جب ہم پکائیں گے اور تو یہ اس کے جھاگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے اندر ایک شائن آ جائے گی یہ چٹنی آپ تین مہینے تک فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہ زیادہ کونٹیٹی میں بنائی ہے اگر آپ کم کونٹیٹی میں بنانا چاہیں تو یہ ساری ریسیپی کو آپ حاف کر دیں چٹنی بلکل تیار ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہے تھنڈی ہو کر یہ تھوڑی سی اور گاڑھی ہو جائے گی اگر یہ اپس میں ملنی رہی تو مطلب ہے بلکل تیار ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے یہ میرے پاس تین ٹی سپون کربوزے کے بیچ ہیں ان کو میں خلقا سا روست کر رہی ہوں اور یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس سے چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اس سے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں